ہلو میں ہوں فخر یسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کی پولٹیکل سیچویشن پہ پاکستان کی سیکیورٹی سیچویشن پہ الیکشن اناؤنس ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کی بھی واپسی ہو گئی اور اب انہوں نے اپنی اکٹیوٹیز بھی اس کا آغاز کیا ہے جیسے الیکشن کمپینٹ لیکن ایک بڑی سیچویشن ایسی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے دوہزار اٹھارہ دوہزار تیرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سارے ہمارے پولٹیکل بیٹرز کے اوپر حملے اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا کیا آپ کے الیکشن میں بھی اس قسم کی سیچویشن رہے گی جو حالات ہیں آٹیوٹی پی جس طریقے سے آہ حملہ آ رہا ہے سٹیٹ آ پاکستان کے اوپر یا حالات تبدیل ہوں گے دوسری طرف فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل ورسز فلسطین وہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے جی ہمیں غزا جانا ہے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سراج الاق صاحب جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں امیر ہے ان کا ایک تازہ بیان آیا ہے کہ اگر میں وزیراعظم ہوتا تو میں غزا جاتا جس طرح جو بارڈن جہیٹل ابھی ہو گئے ہیں تو واقعی ایسا ہے یا پھر ہم بڑھ کے مارتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گا اور بات کرنے کے لیے میں جوائن کریں سینئر انیلسٹ اینڈ جنرلسٹ منیر احمد صاحب منیر صاحب تینکیو بہت شکریہ فکر منیر صاحب ایک تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ الیکشن اناؤنس ہوا ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے جو پہلے بھی ان سے لوگ ڈیلیں کرتے تھے جن سے مران خان صاحب کی بھی ڈیل ہوئی تھی اور وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو سر اس سے ایسے الیکشن سے یا پھر ایسے پرائم منسٹر آنے سے ملک کی حالات بدلیں گے یا جو کہ تو رہیں پہلی بات ہو یہ ہے نا کہ یہ ان کے تینکے ڈیل یہ جس سے سارے ڈیل کرتے ہیں اسی سے اگر انہوں نے کوئی ڈیل کی ہوگی تو انہیں سے ڈیل کر کے آئے ہوں گے اور ڈیل اور ڈیل جو ہے یہ دونوں ہماری سیاست کا بہت حصہ ہے ڈیل بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ڈیل بھی ملتی ہے پھر ان کی تنابے کھینچ بھی دی جاتی ہیں تو یہ ایک بالکل سکہ راج الوقت کام جو ہے فخر یہ تو چلتا رہتا ہے اور لیکن ابھی مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ بالکل کھٹڑی سی پڑ گئی ہے سچی سی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری افواہیں تو ہیں لیکن ان افواہوں کے پیچھے کوئی ایک درہ سبسٹنس ہوتا ہے کسی کی چیز کے پیچھے ابھی تک ہمیں سبسٹنس نظر نہیں آ رہا ہے اگر نواز شریف نے ڈیل کی ہے تو اس ڈیل کے اس طرح کے آثار ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے ایک بات اور ابھی بھی اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو جیسی اس وقت سیاسی منظر نامہ بن رہا ہے اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو میرا خیال ہے یہ منظر نامہ شاید اس سے بہت زیادہ مختلف ہوتا وہ اس طرح سے قسم پرسی کی حالت میں جو نونلی کے اس وقت پھر رہی ہے شاید وہ اس طرح سے نہ ہوتا لیکن شاید اس طرح کی افواہیں پھیلانا جو ہے یہ بھی ایک سیاسی مارکہ ہی ہوتا ہے جس کو سر کیا جاتا ہے اور کچھ پارٹیز دوسرے کے یعنی پونٹ سکورنگ کے لیے کوئی اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں ابھی تک تو ایسی لیکن ایک تقویت اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ موجودہ جو جو جوڈیشل سسٹم کا اب کا جو سیٹ اپ ہے اس میں کافی ان کو ریلیف ملا ہے اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے آنے کے بعد سے نہ صرف سپریم کور اور پاکستان کا محول بدلہ ہے بلکہ جتنی بھی ہماری ساری عدالتیں ہیں ان کا ایک محول بدلہ ہے اور اب وہاں پر وہ جو ڈکٹیٹرشپ ٹائپ کی جوڈیشل آہ آہ سسٹم جو تھا یا ایک جو ایکٹیوزم تھا جوڈیشل ایکٹیوزم آہ یا پولٹیکل آہ پولٹیکل آہ پولٹیکل انفرنس جس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی آہ کافی وقت سے وہ اب ہمیں اس طرح سے نظر نہیں ہی آ رہی ہیں تو آپ اس کو یہ بھی آہ فخر کہہ سکتے ہیں آہ کہ اب جو جسٹس کے پیرامیٹرز ہیں وہ تھوڑے شاید قانون کے مطابق ہو گئے ہیں اگر کسی کو بیل ملنی ہے تو اس کو وہ بیل مل رہی ہے اور اگر کسی کو نہیں ملنی چاہیے تو وہ جو ایک پولٹیکل وقتمائزیشن ہو رہی تھی وہ اب شاید اس طرح سے آہ نہیں ہو رہی اور آہ بعض جگہوں کے اوپر تو ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جو پہلے داگ دھبے آہ جوڈیشری کے اوپر لگے تھے اب شاید اس کو دھونے کی کوشش ہو رہی ہے آہ لیکن یہ کوئی آہ اچھی روایہ تو آہ کبھی بھی آہ آہ سٹ نہیں ہوتی اس طرح کے سیاسی ماحول کے اندر آہ لیکن آہ اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو پھر بھی آہ کچھ آہ پیشیاں کوئی عدالتیں کوئی چیزیں ابھی بھی آہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں آہ اگر کوئی ڈیل ہوئی ہوتی تو ہمیں بالکل اور طرح سے آہ معاملات نظر آ رہے ہوتے تو پھر وہ یہ سارے جو سائے اور شبے اور شبہات جو ہیں اب وہ پھر نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوتے وہ امیچیٹری ان کو آہ رفوع کر دیا جاتا لیکن ابھی ہمیں اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آ رہی تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ that is very important اور اس کو اس نظر سے دیکھا جانا ضروری ہے کہ at least آہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نواز شریف کوئی بالکل آہ دودھ کے دھلے ہیں اور ان پر کوئی وہ صورتحال نہیں ہے آہ لیکن آہ کسی کے اوپر فخر میرے اور آپ کے اوپر اگر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کو اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے کسی کے اوپر بھی الزام لگے کسی سیاسدان کے اوپر لگے کسی عام آدمی کے اوپر لگے کسی تو جو اس کا میرٹ بنتا ہے نا میرٹ بیسٹ آہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے وہ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے وہ politically victimization نہیں ہونی چاہیے تو وہ ایک تھوڑا سا شاید اب لوگوں کو تھوڑا different نظر آ رہا ہے کیونکہ پہلے جو built up کیا گیا تھا وہ بالکل اور طرح سے تھا اور اب جو صورتحال وہ بالکل اور طرح سے نظر آ رہی تو میرا یہاں تک تو باقی جو election کی صورتحال آپ نے کیا نا تو وہ اب announce ہو گیا ہے دیکھیں اچھا منیر صاحب ایک چیز اور آ رہی ہے اور وہ مطلب جس طریقے سے بھی ایک دو دن پہلے ہم نے فواد چودری صاحب کو دیکھا تو صرف اس طرح کی چیزیں بھی تو ہمیں دیکھنے کو مل رہی موہ پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے دونوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈلیوی ہیں تو مطلب میں کیا سمجھو کہ سسٹم وہی کا وہی ہے جس طرح چل رہا تھا کہوں کہ نہیں 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 دیکھیں اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب جو بگاڑ ہے نا وہ بہت وقت سے ہے اور وہ اب دیکھیں کہ کل کچھ اور لوگ victim تھے آج کچھ اور لوگ victim ہے آپ کسی سیاسی شخص کو گریفتار کرتے ہیں اور ایک دہشت گرد کو گریفتار کرتے ہیں تو دونوں میں فرق ہونا شاہیے سیاسدان کے اوپر جو بھی صورتحال ہو اور جیسا بھی ہو تو end of the day وہ public figure ہے وہ عوام کا نمائندہ ہے آپ کو اس سے اس سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یہ ہم نہیں کہتے ہو کہ کوئی بھی ہو وہ xyz کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں اور دہشت گرد میں فرق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جو اس طرح کے political crimes کے اندر لوگ ہیں یا political allegations کے اندر لوگ ہیں تو ان کو اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر یا کبھی وہ محبوب تھے اب محبوب نہیں رہے اس کی بنیاد کے اوپر میرا خال ہے کہ اس طرح نہیں کہنا کبھی بھی جو اوپر جو کافی اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ٹاپ بوسز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو ایسے گرفتار کرنا ہے تو اس کو اس طرح سے humiliate کرنا ہے یہ میری اپنی understanding ہے اور آپ کے بھی شاید اسی طرح کی understanding ہو تو لیکن یہ system میں کہیں نہ کہیں مسالہ اپنی طرف سے ڈالا جاتا ہے تو جو لوگ مسالہ ڈالنے والے ہیں نا ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا مسالہ تیز نا کر دیں کہ کل کو ان کو آنکھوں میں مرشن پڑ جائیں یہ بھی بہت زیادہ سروری ہے جب آپ مسالہ ہاتھ بھر بھر کے آپ پھینک رہے ہوتے ہیں نا دیکھ کے اندر چابلوں کے اندر چیزوں کے اندر تو یہ مسالہ اڑ کے آپ کی آنکھوں میں بھی پڑ سکتا تو میرا یہ خیال ہے کہ کرنے والوں کو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے آج آج جو زیر اعتاب ہیں کل کو زیر اعتاب نہیں ہوں گے لیکن آپ جو کرنے والے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں زیر اعتاب آ بھی سکتے ہیں ایک بات یہ ہے اور اس میں احتیاط کرنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق چلنا بائی دے بک چلنا دنیا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا فخر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب تک کہ کسی کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا سارے شواہد آپ کے پاس آ نہیں جاتے ساری وٹنسز کلیکٹ نہیں ہو جاتی تب تک کسی کو گریفتار نہیں کیا جاتا اور اس کو بھی گریفتار کرنے کا ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی ہمیلیشن نہ ہو جو ہیمن ویڈیوز ہیں وہ برقرار رہے ہیں کسی جو انسانی قدریں ہیں وہ سب کے ساتھ ایک طرح سے رہتی ہیں ہاں مجرموں کے ساتھ فلکل اور طرح کا سلوک ہوتا ہے فلکل سیور ہونا بھی چاہیے وہ بھی تب جب وہ رییکٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اس سے بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل تو سیاستدان انہیں کدھر جانا ہے یار فگوڑ سے وہ آج پپلز پارٹی میں ہیں تو کل کو نون لیگ میں ہوں گے پرسوں کو پی ٹی آئی میں ہوں گے ترسوں کو جی ٹی آئی میں ہوں گے مطلب اور یہ پلٹیکل جو ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آج وہ میرا محبوب نہیں ہے تو اس کو مار دو یا اس کو ضلیل کر دو تو یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے بلکل سب بلکل اچھا منیر سب ایک چیز اس وقت پلٹیکل کے ساتھ سیکیورٹی سیچویشن ٹھیک ہے پلٹیکل ہو سکتا ہے اگر الیکشن ہو جائے خیر خیریت سے اور کوئی پراپر حکومت بن جائے کیونکہ ابھی بھی لوگوں کے یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اسی طرح کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھلی تو کہتے ہیں کہ شاید آگے بھی کچھلی ہی ہوگی لیکن سیکیورٹی سیچویشن بڑی بتر ہوئی ہے بہت بہت بڑے بڑے حملے ہوئے میاوالی بیس پہ حملہ ہوا پسنی میں فوج کے اوپر حملہ ہوا چودہ جوان شہید ہوئے تیرہ میں ہوا چار لوگ سمیت شہید ہوئے تو سر یہ والی چیزیں بھی تو بڑی ایک خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کمی نہیں بلکہ یہ زیادہ ہو رہی ہے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہے یہ اب سے تو خراب نہیں ہے یہ تو کافی وقت سے خراب ہے اور اس میں جو اس کا سہرہ جو جاتا ہے یا اس کا جتنا بھی آپ نے کریڈٹ دینا ہے وہ تو آپ محترم جناب صدر عارف علوی صاحب اور سابق وزیر آسم امران خان کو دیں گے نا آج نو نے ہماری افوالش میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھی اور لوگوں نے کولیٹرال میں پتہ نہیں آہ کتنے ہزار جانے اسی ہزار کا تو آہ اسٹیمیٹ ہے ان کے پاس اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اوور کتنے سال لگے اس کام کو جس کو انہوں نے آہ آہ چند ہفتوں میں سارا آہ وہ کیا تو میرا خیال ہے کہ اگر امران خان کے اوپر اور آہ پی ٹی آئی کی آہ اس طرح کے جو ان کے مین کرتا دھرتا ہیں جیسے صدر آہ آہ آریف علوی ہیں ان کو پر کیسز تو یہ بننے چاہیے نا اس طرح کے کہ وہ تو آہ آہ اس نے کی آہ فلان کے خلاف کچھ کہہ دیا تو اس کا کیس بن رہا یا فلان ہو گیا یا یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم آہ کیسز جو آہ آہ بننے چاہیے وہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر آہ خاص طور پر ڈاکٹر آریف علوی اور اپنے آہ سب محبوب قائد امران خان کے اوپر اس حوالے سے بننے چاہیے کہ انہوں نے آہ جو آہ پانی پھیرا ہے سیکیورٹی فورسز کے کارناموں کے اوپر اور جو انہوں نے اتنی آہ قربانیاں آہ دے کر یہ سارے آہ مجرم کٹھے کیے تھے تو ظاہر ہے آہ کہ ان کا ایک آلائنس کہہ لو یا ایک آہ ہمایت تو آہ پی ٹی آئی کی طرف کو ہوگی اور اگر آپ جنہیں انہوں نے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت کو برطرف کیا ہے اور یہ ساری صورتی حال ہوئی تب سے یہ سارے کام شروع ہوئے اور اور یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے محبوب قائدین تھے یہ ان کے وہ تھے کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو حالات اس طرح سے ہو جائیں گے اور اس طرح سے ہوں گے جسا سمجھ نے کہا تھا فقط اب وہ تو پھر تو ان کی جو اس وقت کی جو سٹیٹمنٹس تھی تو ان کو بڑا سیریسلی پھر دیکھا جانا چاہیے اس کا انیلیسز ہونا چاہیے اور یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو آہ تاریخ دینی چاہیے تھی مجھے تو یہ بھی لگتا ہے یہ بھی انکروشمنٹ ہے ٹھیک ہے ایک لحاظ سے اگر سیکیورٹی ایجنسٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اور جو بھی لولی لنگڑی حکومت ہمارے پاس موجود ہے وہ بیٹھی ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان بیٹھا ہے یہ تین ادارے موجود ہیں نا اپنے سیٹویشن انیلیسز کے لیے تو ایک دم بیچ میں صدر عارف علوی کی طرف سے ایک تاریخ کا دے دینا out of nowhere میں تو اس کو out of nowhere سمجھتا ہوں کہ آپ ایک دم کوئی ایسی کر دیتے ہیں without any proper consultation آپ نے کہتے ہیں کہ نہیں قانون یہ کہتا ہے یا آئین کے مطابق ایسی صورتحال ہے لیکن آئین بات چکم کی اوپر آپ کو جو جو security situation ہے certain conditions بتاتا نا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو code of conduct ہے جو ان کا چارٹر ہے یا mandate ہے اس میں بھی تو کچھ الیکشن کے لیے صورتحال تو ہونی چاہیے نا اب جیسی صورتحال ایسی ہو رہی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید بہت سارے لوگ تو بہت سارے لوگ تو ابھی بھی فخر اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ فروری میں جو الیکشن کی تاریخ announce کر دی گئی ہے یہ بنیادی طور پر ڈھول ڈال دیا ہے صدر عارف الوی صاحب نے انتہائی کیا کہنا چاہیے بڑا اپنا سمارٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اب وہ ڈھول بجائے کا کون مسئلہ تو یہ کیا موجودہ موجودہ حکومت اب آپ پہ یہ مجھے بتائیں کہ محترم نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر صاحب کی کیابنٹ اور ان میں اپنا اتنا دمخم ہے کہ وہ اس ڈھول کو بجا سکیں گے اب جس طرح کی ان کی اپنی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے اور جو سیکیورٹی جنسیز جو ہیں وہ اس بات کی کلیرنس دیں گی کہ آپ کہیں پہ ایک بڑے بڑے جم گھٹے جو ہیں وہ کٹھے کر لیں اور ابھی بھی دیکھیں جماعت اسلامی کی ریلی جب آئی تھی تو ان کے ساتھ ان کے اپنے کتنے محافظ تھے اسلامباد کے اندر تو دیکھو نا جماعت اسلامی کے پاس تو اپنا ایک پورا سیکیورٹی کا نظام موجود ہے چلے یہ تو ایک پبلک ریلی تھی نا جب آپ ایک ہمارے ہاں تو الیکشن پورا دنگا فساد ہے بلکل پورا ایک محاذ ہے پوری ایک دشمنی ہے بلکل ہمارے ہاں الیکشن ڈیموکریٹک پروسس تھوڑی لڑے جاتے ہیں بدماشی سے لڑے جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل اور اگر اور وہاں پر اگر آپ کے نام پہ میں کوئی پنگا کر دوں کوئی دماکہ شماکہ کر دوں تو بھائی آخر میں پکڑے دو تم نے جانا ہے بلکل اور یہ ہے کہ آپ کو پلٹیکل نقصان بھی ہوگا آپ کو جانی مالی نقصان بھی ہوگا اور آپ کی ساکھ بھی متاثر ہوگی I don't know کوئی کسی بھی جگہ کے اوپر اب اگر سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ایسی صورتحال آپ کے ٹرائبل ایریاز کے اندر اب تو جو فارٹا ڈسٹرکس جو ہیں وہ بھی اب ظاہر کے کے پی کا حصہ ہے وہاں پہ بھی الیکشن تو ان کے ساتھ ہی ہوں گے بلکل ہوں گے تو وہاں پہ سیکیورٹی کون اس کو دے گا اور کیا جو پشابر کے دور دراز کے علاقے ہیں کیا آپ اس کے اندر سیکیورٹی انشور کر سکتے ہیں کیا آپ اپنے ساؤت پنجاب کے جو دور دراز جگہیں ہیں کیا وہاں پر آپ اپنی سیکیورٹی انشور کر سکتے ہیں کیا ایون کراچی کے بلوچستان کی طرف تو ہاتھ ہوں نا وہاں پہ تو میرا بیٹ اپ ختم ہونا ہے نا آنے دلکل سے آپ کراچی اور سندھ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بلوچستان کے صورتحال ہے اب آپ مجھے جب آپ ستر فیصد یا اسی فیصد پاکستان کے اندر محترم پی ٹی آئی کے قائدین کی مرہون منت آپ سیکیورٹی فراہم انشور نہیں کر سکتے الیکشن سے رہے تو پھر آپ کیسا کریں گے اور پھر ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی چلیں آپ کو سو سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں سو اخلاقی جواز ہو سکتے ہیں سو بقائدگیاں ہو سکتی ہیں ان کی پولیٹکس کے اندر نظریاتی بھی ہو سکتی ہیں اور اختلافی بھی ہو سکتی ہیں معاشی بھی ہو سکتی ہیں کسی طرح کی بھی بقائدگیاں لیکن کیا آپ ان کی پوری قیادت کو جل کے اندر ڈالنے کے بعد کیا آپ ان کے سپورٹرز اس کو روک سکیں گے گیلپ کا جو ریسنٹ سروی آیا ہے یا ایک اور جو سروی آیا ہے اس میں تو اندر نے کلیرلی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر دو میجر سرویز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے بجائے کم ہونے کے تو اب آپ اس کو کیا نام دیں گے کیا آپ ان سارے لوگوں کو کسی سے ابنڈن کر دیں گے آپ کسی شخصی آپ مجھے ابنڈن کر سکتے ہیں فرس کرو اگر میری پاپولارٹی ہے تو فخر آپ میری پاپولارٹی کو ابنڈن نہیں کر سکتے آپ میری پاپولارٹی کو فخر کی پاپولارٹی کے ساتھ ریپریس نہیں کر سکتے یا فخر کی پاپولارٹی کو آپ پپولارٹی کی پاپولارٹی کے ساتھ ریپلیس نہیں کر سکتے تو یہ ریپلیسمنٹ پروسس نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کوئی ایک طرح کی بریڈ نہیں ملی تو آپ دوسری طرح کی بریڈ لیں نہیں یہ پولیٹیکل تیاریز ہیں پریکٹیسز ہیں لوگوں کے اپنے نظریات ہیں ان کے اپنی پارٹیز ہیں آپ اگر فرس کرو کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کو اسرپ کر لیں گے کیا مائنس نواز شریف آپ نونلی کو اسرپ کر لیں گے کیا مائنس آہ بھٹو خاندان کے یا زرداری خاندان کے آپ پیپلز پارٹی کو اسرپ کر لیں گے کیا مائنس فضل و رحمان کے آپ جی ایو آئی کو اسرپ کر لیں گے بلکل نہیں نہیں دیکھیں اسی طرح اے این پی ہے اور آپ کی باپ پارٹی ہے میں یہی ارز کر رہا ہوں یہی ارز کر رہا ہوں کہ ان کے اپنے باپ دادا ہیں ان پارٹیز کے اندر آپ ان کے باپوں کو ان کے دادوں کو ان کے بابوں کو نکال کر آپ ان کی پارٹی کو کہیں پہ ایس اپ نہیں کرا سکتے میں نے باپ اس وقت بلوچستان کی بڑی پارٹیز میں سے ایک ہے اے این پی آپ کے خبر پختون خواہ کی بڑی پارٹیز میں سے ایک ہے آپ ان کی مین لیڈرشپ کو کرکس جے نکلتا ہے آپ کسی بھی پارٹی میں سے ان کی مین لیڈرشپ کو یا جو ایک واحد بندہ ہے جس کے نام کے اوپر پارٹی چلتی ہے آپ اس کو نکال کے اس کی پارٹی کو آپ نہ کہیں پہ کسی پلٹیکل کسی بھی الیکشنز کے اندر ڈال سکتے ہیں نہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا فخر تو پھر بہت زیادہ کیوس پیدا ہوگا آپ کی جو کنفرنٹیشن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی اور ملک کے اندر جو ایک پہلے بہت بڑی ڈیوائیڈ بن چکی ہے بلکہ تقسیم در تقسیم مواشرہ ہو چکا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں چھوٹے چھوٹے پارٹیز میں ایون کسی ایک پارٹی کے اندر بھی چار چار پانچ پنچ گروہ بن گئے ہوں ہیں بلکل وہ بھی شاید اب اس کا الزام بھی لوگ مختلف اداروں کی طرف ٹھہراتے ہیں وہ فلان کی وجہ سے وہ فلان کی وجہ سے اس نے نونلی کو تقسیم کر دیا اس نے پیپلز پارٹی کو تقسیم کر دیا اس نے پیٹی آئی کو تقسیم کر دیا اس نے جے یوائی کے دو تین دھڑے بنا دی اس نے فلان کر دیا باپ کا ساتھ یہ ہو رہا ہے تو این پی کے تو اب یہ 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 اس وقت کیوس ہے کیا ہم اس کا بڑھتا جانا ہم قبول کر سکتے ہیں کیا یہ ہمارے لیے ہمارے حق میں اچھا ہوگا کیا اس کے نتیجے میں آنے والے جو الیکشنز ہوں گے وہ کوئی دیرپا ہوں گے کیا ان کے اثرات جس طرح کا ہم توقع رکھتے ہیں ہمارے معاشی اور سماجی اور ہمارے بین الاقوامی تعلقات کے اوپر اس کا کوئی پوزٹیف ایمپیکٹ ہو تو کیا وہ ہو سکنے ہیں معافی چاہتا ہوں فخر i don't really see such kind of impact that would enhance پاکستان's reputation پاکستان's economic value یا جو ہماری economy ہے یا ہمارا جو تو وہ نہیں ہو پائے گا میں تو اس conclusion کے اوپر پہنچتا ہوں اور یہ بہت زیادہ لوگوں کا سر یہی point of view ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بدلنا نہیں ہے ہو سکتا ہے صرف چہرے ہمیں بدلے ہوئے ملے policies وہی ہوں گی جو شاید سال ہا سال سے چل رہی ہیں شاید ستر سال سے یا ساٹھ سالوں سے جو کچھ چل رہا ہے ایک سر last comment چاہوں گا آپ کا فلسطین اور اسرائیل کا contract چل رہا ہے ہماری مطلب بہت چیزیں جو ہے جو سیونٹیز میں جنرل زیان ہے ایزے brigadeر کیا وہ بھی ہمارے history کا ایک حصہ ایک unfortunate آہ جورڈن کے کہنے پہ جو لوگ مارے لیکن آہ سراج علاق صاحب کہہ رہے کہ اگر میں وزیراعظم ہوتا تو میں غزہ جاتا جس طریقے سے آہ American president آہ جو بائرڈن جو ہے تل تلویو جا رہے ہیں تو صرف واقعی میں ایسا ہے کہ مطلب اٹاون مسلم countries میں سے جو ہم سے بہت اچھی ہیں وہ کچھ نہیں کر سکی مطلب وہ غزہ نہیں جا سکے ان کا کوئی مطلب کوئی لیڈر تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ مطلب صحیح کہہ رہے ہیں یا بس ویسی بیانات ہیں یار فخر مجھے یہ بتاؤ کہ غزہ جانے کے لیے کسی کا وزیراعظم ہونا صوری تو نہیں ہے آپ جا سکتے ہو میں جا سکتا ہوں بس بندے کے اندر تار ہونی چاہیے پہنچنے کی طلب ہونی چاہیے بھئی میرے اندر تو اتنی تار نہیں ہے میں تو یہاں سے آپ پارا جاتے ہو میں چار دفعہ میں تو یہاں سے آپ پارا جاتے ہو میں چار دفعہ سوچتا ہوں بھئی میرے اندر اتنی تار نہیں ہے اور نہ میں اور اگر میں وزیراعظم ہی بن جاؤں گا تو میرے اندر اتنی تار نہیں ہونے والی یہ میں آپ کو ہاں میں یہاں سے بیٹھ کے شاید کوئی نارا شارعہ مار دوں لیکن آپ مجھے کہیں گے کہ آپ وزیراعظم بن گئے اب آپ ذرا غازہ جاؤ دیکھیں اب یہ تو خیر مزاک والی بات ہی لیکن سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو لینا بہت زیادہ ضروری ہے آہ آئی سی جو ہے وہ دھنیا پی کے سو گئی ہے اب آپ نے آپ نے کوئی ان کا وہ دیکھا ہے آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہے کہ سعودیہ آہ بھی ان کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے جتنی بھی عرب سٹیٹس ہیں مجھے باری باری سب کے نام دینا اور ان کے کارنا میں گرانا کچھ ضروری نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ کس نے کتنے کارنا میں تو اب کہاں پہ ہیں یہ لوگ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم نائنٹین فورٹی سیون میں چلے جائیں جب سے یہ کانفلک شروع ہوا اور یو این کی ساری قراردادیں جیسے کشمیر کے اوپر تھیں اسی طرح فلسطین کے اوپر ہیں کہاں پہ عمل ہوا اور اگر نائنٹین فورٹی سیون میں دیکھیں جب انہوں نے قبضہ گروپ شروع کیا تھا قبضہ کرنا چیزوں کے اوپر اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تھا وہاں سے لے کے آپ تک آ جائیں اب وہ پہلے اتنا سا اسرائیل تھا اب اتنا سا فلسطین رائے گیا ہے اور اس کو بھی انہوں نے دو کنسنٹریشن کیمپس کے اندر تقسیم کر دیا ہے ان کے جو ریفیوجی کیمپس ہیں اس کے اوپر بھی حملہ کر رہے ہیں ہسپتالوں کے اوپر حملہ ہے ساری چیزوں کے اوپر دو کنسنٹریشن کیمپ پر کے ادھر بھی سب کو کٹھا کر کے ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے دوسری طرح بھی بمباری ہو رہی ہے تو جب ان کے نزدیک کے جو عرب سٹیٹس ہیں وہ بھی خاموش بیٹھی ہیں اور ایران آپ نے دیکھا کہ ایک چیز مجھے ضرور اپریشیٹ کرنی چاہیے پریس ٹی وی اور ایران حکومت کی کہ وہ مستقل اس کے خلاف اپنا ایک نیرٹیو ڈیولپ کرنے میں لگے ہوں ہیں اور ان کی جو ٹرانسمیشنز میراثن چل رہی ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی بڑی بلانٹ اینڈ بولڈ آ رہی ہیں یار میری بات سنو آپ ابھی کل والی جو ریلی تھی اللہ آپ کا بھلا کرے یہ جماعت اسلامی والی وہ ٹونٹی نائنٹ والی تھی ہے ٹونٹی نائنٹ اکٹوبر جی تو اب مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی کی ریلی جو ہے اب آپ فلسطین کے لیے جو انہوں نے نکالی ہے وہ اتنا تو صدر اردوان نے گلی میں بندہ نکال دیا تھا یہ پتہ نہیں کدھر کدھر سے کٹھے کر کے لے کی آئیں اب دیکھیں ایران کے بعد سب سے سٹرانگ نیرٹیو وہ صدر اردوان نے دیا ہے اب آپ اس کے اس کی ریلی آپ نے دیکھی کتنی بڑی ہے اور اس کے آپ نے جو اس نے گفتگو کی اور جس طرح سے ساری صورتحال اور جو انہوں نے اپنا اور اسرائیل نے نتیجہ تن اپنا صفیر ادھر سے واپس بولا لیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسر نو اس کا جائزہ لینا پڑے گا یار آپ کم از کم چلو آپ نہ جائیں کم از کم اتنا کام تو کرنے نا اس گھر کے اندر بیٹھ کر آپ لے آئے نا کئی آپ کم از کم چار پانچ ملن بندہ تو کٹھا کرنے کہیں پہ آپ ہر بندہ فلسطین کے اوپر چندہ کٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن ایک جگہ پہ کٹھا نہیں ہو پا رہا اب یہ دیکھ لیں نا ابھی میں لوگ ورسا کے ملے میں گیا وہاں پہ بھی چندہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کے اندر وہ چندہ ڈالیں اور یہ غازہ کے لیے ہے اور وہ وہاں پہ چلو اب بھی ایک بڑے اچھا ہے کہ چلیں ایک پبلک اویرنس بھی ہو رہی ہے وہاں پہ کچھ آہ سٹوڈنٹس بیٹھ ہوئے تھے وہ آہ مختلف آنے جانے والوں سے میسیجز لکھو آ رہے ہیں بچوں سے بڑوں سے کہ آپ ان کے لیے یہ سارے میسیجز ہم اکٹھے کر کے وہاں بھیجیں گے شاید وہ وہاں جاتے جاتے یہ میسیجز گولیاں بند ہیں اور دھرم 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 وہاں پہ وہ چلنا شروع ہو جائیں اور اسرائیل تباہ برباد ہو جائیں سر وہ تو ہم نے کہا ہے کہ خدموں میں ہم جو بولتے ہیں کہ اسرائیل کو تباہ برباد کر دے اور امریکہ کو حالانکہ ہمیں میری باس نے ایک 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 جملہ بددعاؤں سے کبھی دشمن تباہ برباد نہیں ہوتا آپ کو دشمن کو دعا لمیہ سے کرنی پڑتی یا میرے مالک مجھے دشمن کے اوپر فتح دے اور پھر آپ کو گولی چلانی پڑتی ہے آپ کو دشمن کے اوپر اٹیک کرنا پڑتا ہے اور اللہ کی فتح و نصرت بھی تب آتی ہے کہ جب آپ جا کے اس کو کسون مکھی ہوتے ہیں جب آپ اس کے اوپر گولیاں شولیاں آپ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں دشمن کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور آپ گھر میں دپک کے بیٹھے ہمیں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فتح دے اللہ میاں کام کرنے والوں کو فتح دیتا ہے بلکل لیسل انسان اللہ ماں صاحب ایسے اس نے نہیں کہا قرآن میں لیکن مسئلہ صرف یہ ہے سر کہ ایران اور ٹرکی کو لے کر بھی میں یہی کہوں گا سر کہ وہ بھی بس صرف دور سے نا اہاں کی آواز دے رہے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے علاقے میں وہ جو لکڑی کاٹتے ہیں نا تو ایک وہ کلاری مارتا ہے درہ کو اور دوسرا اہاں کی آواز کرتا ہے علانکہ زور اس کلاری والے کو لگانا پڑتا ہے تو بات ساری یہ کہ سر یہ سارے مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ اٹھاون کے اٹھاون ہو یا باقی ہم سے میں کہتا ہوں کہ باقی کنٹریز اچھی ہیں یورپین کنٹریز ہو گئی امریکن امریکن گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے لیکن باقی وہاں کی عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہی کہ وہ چیز کو سپورٹ نہیں کر رہے تو کم از کم مورل ہی وہ لوگ اس اتنے وہ آویرنس ہے ان کے اندر کہ وہ یہ چیز کر رہے تو ہماری جی جی فخر آپ نے واشنگٹن میں ہونے والی ڈالی دیکھی کتنی بڑی تھی جو ہے بائیڈن کے صدر بائیڈن کی ناک کے نیچے اتنی بڑی ڈالی کا نکلنا جس میں ہر قومیت کے لوگوں کا اس کے اندر شامل ہونا تو چپیڑ نہیں ہے یہ اس کے آویرن کے تو اس کو تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ اس کی ناک کے نیچے اتنی بڑی ڈالی نکل جائے اور لوگ اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں اور ریسائل کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں لیکن دوسری طرف وہ ڈھٹائی کے ساتھ دیتا جا رہا ہے ساری صورتحال ابھی جو اب بات کہہ رہے ہیں بالکل ابھی وہ محمود عباد صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی وہ قطر بھی گئے ہوئے تھے اور وہ مل رہے ہیں وہ قائرو اور اس کے بعد وہ انقرہ بھی گئے ہیں استمبول تو بات ساری یہ سر کی جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کر یہ فیفٹی ایٹ کنٹریز مل بیٹھ کر ایک جگہ پہ اور ایک جسے کہتے ہیں لاؤڈ ان کلیر میسج دیتے کہ یار این ایف ایسے نا بس صحیح بات وہ نہیں دیا نا میں اس مسئلے کو ہمیں حل کرنا ہے میں کہتے ہو گولی چلانا تو خیر ہمارے اس کا نہیں ہے سر یہ یہ تو ہم اگر بات کریں یہ میرا خیال ہم غلط ہی کہیں گے گولی ہم میں سے اٹھائون میں سے کوئی چلانے والا نہیں نہیں چلانے والا دیکھو ایک کونسولیڈیٹڈ کوئی ایسا جس کے اوپر متفقہ کوئی نیرٹیب تو آپ لے کر آ سکتے تھے نا اب اگر سارے کہیں کہ ہم نے امریکہ سے اپنا سفیر بڑھا لیتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ کون سے اسلامی موالک جن کو ہم امیر ملک کہتے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ پنگا لے سکتے ہیں ان کے اساسے وہاں پر ہیں ان کے انٹرسٹ وہاں پر ہیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ وہاں پر ہیں تو کون وہاں پہ کھڑا ہوگا کسی کے لیے لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ شرمی کا موقع ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک بھائی کے ساتھ اتنے سالوں سے زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اور ہمارے جو دو سہباب یہ ممالک کی بات کر رہا ہوں امت مسلمہ کے ممالک کیلئے شرم کی بات ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے یا بے حصی سے چھپ کر کے بیٹھنے پر انہوں نے اکتفاق کیا ہوگا ہے بس سر ٹائم فتم ہے لیکن ایک بات چھوٹی سی کروں گا اور وہ یہ ہے کہ وہ ہماس ہو یا کوئی اور ہو آہ مار ایک عام فلسطینی کو پڑھنی ہوتی ہے وہ کبھی کہ قطر اس کو بیک کر رہا ہوتا ہے کبھی ایران اس کو بیک کر رہا ہوتا ہے ان کو تو کچھ ہوتا نہیں ہو تو اپنی سکون والی زندگی گزار رہے ہوتے لیکن ایک عام فلسطینی اس کو مار پڑھنی مار پڑھ رہی ہوتی اور وہ ہی مار کہا رہا ہے باقی کوئی اس کا کوئی اور کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ٹائم کو بہت سے کر رہے کہ آپ نے شو جائن کیا کسی کو پھر ملاقات ہو جائے